اورسیس پاکستانیوں نے وزیراعظم امروان خان کے میٹم انتخابات کے بیان اور ڈالر کے بڑھتے ہوئے ایکسچینج ریٹ پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ سا دن مکمل ہوتے ہی وزیراعظم کو مایوسی والے بیانات دے کر لوگوں کا موریل کم نہیں کرنا چاہیے لوگوں کا لندن میں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے بات کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا آپ پھی چانیے ایک تو ہوتا ہے نا کوئی تھوڑا بہت اپنا بتاتا ہے کہ بھی میں یہ کروں گا وہ کچھ بھی نہیں وہ اس دن تقریر کی ہے انڈے اور وہ اس کا ہی کٹے کٹے کا بولتا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں بولا اس نے too early to say anything about this government the reason why because we haven't giving them enough chance we need to give them more time ہم ان کو اور time دینا چاہیے تھوڑا ویٹ کریں پانچ شے مہینے دیں اس کے بعد پتا چل جے گا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے تو انشاءاللہ ہمیں تو امید ہے کہ بہتر ہو سو دن ہو چکے ہیں اس نے کوئی کام نہیں کیا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ اچھے کام کرے گا جس طرح یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا کچھ بھی نہیں اس نے سو دیتا میں کیا لہذا یہ حکومت مجھے لگتا ہے کہ نہیں چل پائے گی جب آپ نے اتنی گورنمنٹ کو اتنا ٹائم دی ہے جب وہ کچھ نہیں کر سکی ہے تو جو اب نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ پہلے سے کچھ نہیں جانتی ہے تو ان سے کچھ ابزرپ تو کرنا پڑے گا نا کہ باقی سب کیا کر رہے ہیں تو جب وہ ابزرپ کرے گی تب ہی تو کچھ وہ سٹارٹ کرے گی تو ایٹ لیس اس کو اتنا ٹائم دو دیں پانچ سال انشاءاللہ وہ پورے کرے گی لیکن اسے آگے کام کرنے کے لیے ایک سال تو ملنا چاہیے تاکہ وہ پتہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے مجھے آگے کیا کرنا ہے ہم تو سیٹسفائیڈ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کرپ لیڈروں سے ہماری کم از کم جان تو چھوٹی ہے عمران خان کو ابھی آئے ہوئے جمعہ جمعہ آٹھ دن وہی بات ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے اتنے عرصہ حکومت میں رہے ہیں انہوں نے ہمیں کیا دیا ہمیں یہاں پہ دکھے کھانے پڑ رہے ہیں اگر اتنے اچھے ہوتے تو ہمیں یہاں ہونے کی ضرورت نہیں تھی